دنیا بھر میں ہندو دیوی دیوتاوں کے انکوں مندر ہیں وہاں کی پرمپرا کے انسار انہیں ویبھن ناموں سے پکار کر ان کی پوچھا کی جاتی ہے آئیے آج آپ کو انڈو نیشیا میں موجود شیو مندر کے اتحاس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں ایک زمانہ تھا جب انڈو نیشیا میں رہنے والے لوگ ہندو دھرم کو ہی مانتے تھے دسویں صدی میں بنے رو رو جونگرنگ مندر میں تری مورتی بھاگوان شری برہما شری وشنو اور مہیش کی مرموحک مورتیاں پران پرتشتیت ہیں کہاں پر ستھت ہے رو رو جونگرنگ مندر اس مندر میں رو رو جونگرنگ کو ماتا درگا کے روپ میں پوچھا جاتا ہے دسویں صدی میں انڈو نیشیا کے جعوہ میں نرمت کیے گئے سندر اور پراشین رو رو جونگرنگ مندر کو یہاں پر ستھانی لوگ پرموان نن مندر کے نام سے بھی جانتے ہیں شہر سے قریب سترہ کلومیٹر دوری پرستیت مندر میں رو رو جونگرنگ کو ماتا درگا کے روپ میں پوچھا جاتا ہے اس مندر میں تری مورتی بھگوان برہما، وشنو اور مہیش کی منورو مورتیاں پران پرتیشتیت ہیں کیوں رو رو جونگرنگ کو دیوی درگا کے روپ میں پوچھا جاتا ہے رو رو جونگرنگ مندر میں دیووں کے دیو مہا دیو بھگوان شیو کے ساتھ ایک دیوی کی مورتی پران پرتیشتیت ہے اس مورتی کو یہاں پر دیوی درگا کے روپ میں پوچھا جاتا ہے یہاں پر دیوی کی ستھاپنا کے پیچھے ایک کدوانتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک سمیں پر جاوہ پر پربو بکا نامک ایک دہتے کا راج تھا اس کی ایک بہت ہی سندر بیٹی تھی جس کا نام رو رو جانگرنگ تھا بارنگ بوندو ونسو نام کا ایک وقتی رو رو جانگرنگ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن رو رو ایسا نہیں چاہتی تھی بارنگ بوندو ونسو کے شادی کے پرستاو کو ٹھکرانے کے لیے رو رو جانگرنگ نے اس کے آگے ایک شرط رکھی کہ یدی وہ ایک ہی رات میں ایک ہزار مورتیاں بنائے تو وہ اس سے شادی کر لے گی بارنگ بوندو ونسو نے ایک ہی رات میں 999 مورتیاں بنا دی اور وہ آخری مورتی بنانے لگا یہاں دیکھ کر رو رو یانگرنگ نے پورے شہر کے چاول کے کھیتوں میں آگ لگوا کر دن کے سمان اجالا کر دیا اس گھٹنا سے بارنگ بوندو ونسو دھوکہ کھا گیا اور وہ آخری مورتی نہ بنانے پر شرط ہار گیا جب بڑنگ بوندو ونسو کو سچائی کا پتا چلا بہت بہت گصہ ہو گیا اور اس نے رو رو جانگرنگ کو ہی آخری مورتی بن جانے کا شراب دے دیا تب سے اس مندر میں مورتی میں تبدیل ہوئی رو رو جانگرنگ کی مورتی ستھاپیت کر دی گئی یہاں کے لوگ رو رو جانگرنگ کو دیوی درگا مان کر ہی پوجا کرتے ہیں مندر میں تردیو برہما وشنو اور شیو کا ہے واس پرمانن مندر میں بھاگوان برہما جی بھاگوان وشنو جی اور بھاگوان بھولے نات کے تین مندر ہیں سبھی بھاگوانوں کی مورتیوں کے مہوں پورو دشا کی اور ہیں ہر مکھے مندر کے سامنے پسچم دشا میں اس سے سمبندید ایک مندر ہے یہاں مندر تردیووں کے فاہنوں کو سمرپیت ہیں بھگوان برحمہ جی کے مندر کے سمکش ہنس بھگوان وشنو جی کے سامنے گرود اور بھگوان شیو کے سامنے نندی کا مندر بنا ہوا ہے ان کے علاوہ پریسر میں کئی انے مندر بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پر بھگوان شیو کا مندر بہت وشال واسندر ہے یہ مندر انے دیووں کے مندروں کے مدھیستیت ہے شیو مندر کے اتر میں بھگوان وشنو کا اور دکشن میں بھگوان برحمہ کا مندر ہے شیو مندر کے اندر چار کمرے ہیں جن میں سے ایک میں بھگوان شیو کی وشال مورتی پران پرتشتی تھے جبکہ دوسرے کمرے میں بھگوان شیو کے شیش اگستہ رشی کی مورتی تیسرے میں ماتا پاروتی کی اور چوتھے میں بھگوان گنیش جی کی مورتی پران پرتشتی تھے مندر کی دیواروں پر ہے رامائن کے چطر اکیرے پرمانن مندر کی سندرتا اور بناوٹ دیکھتے ہی بنتی ہے مندر کی دیواروں پر ہندو مہا کاوے رمائن کال کے رنگ برنگے چتر بھی بنے ہوئے ہیں جو رمائن کی کہانی کو پیش کرتے ہیں صدیان بیت جانے کے بعد بھی ان چتروں کے رنگ و کاریگری درشنی ہے تو دوستو یہ تھی ایک ایسے ستھان سے جڑی جانکاری جہاں پر ایک ہی رات میں بنائی گئی تھی 999 مورتیاں ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائیب چینل ہندی کے ساتھ